بسم اللہ الرحمن الرحیم میری سترہ سالہ بیٹی نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا تو ایک ہی زد لگائی کی شہر جا کر ڈاکٹری کی پڑھائی کرنی ہے میں یہ بات سنکے پریشان ہو جاتی کہ آج کا زمانہ بھی بہت خراب ہے اور گھر سے باہر تو کبھی نکلی نہیں سوائے سکول اور کالج جانے کے تو اتنے بڑے شہر میں اکیلے کیسے رہے گی لیکن اکلوتی بیٹی ہونے کے ناتے مجھے اس کی ہارزید عزیز تھی اور میں نے اٹھا لیا کہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے میں نے اپنے شہر سے اس بار میں بات کی تو میرے شہر نے بلا تردد اجازت دی میری بیٹی بہت خوش تھی کیا وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر جائے گی وہاں پڑے گی اور خوابوں کو پورا کر کے شہر کی یونیسٹری میں اس کا داخلہ کروا دیا اور اسے ہوسٹل میں بھیج دیا میرے دل میں سو طرح کے وسوس سے تھے لیکن پھر بھی دل بڑھا کر کے میں اسے بھیج دیا پیسہ بھی بہت لگا ابھی تو آگے اہو زیادہ لگنا تھا میں گھر میں کافی پریشان رہنے لگی اپنی بیٹی کو لے کر میرے دل میں دڑکا سا لگا رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے اور پھر ایک دن رات کے وقت میری بیٹی کا فون آیا تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی میری تو جان نکل گی اور وہ روتے روتے اور بس ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اسے ہوسٹل نہیں رہنا اسے گھر واپس سے آنا ہے میری تو روف نہ ہوگی مجھے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا کہ میں کیا کروں میرا شور بھی کام کے سلسے میں باہر کیا ہوا تھا اور میری بیٹی کی ہچکیاں بھی اروج پہ تھی میں نے اپنی بیٹی کو تسلیح دی کہ میں اسے لینے کے لیے آ رہی ہوں بس وہ چپ کر جائے اور بتائے کہ ہوا کیا ہے لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتا اور اتنا ہی کہا کہ اسے ہوسٹل نہیں رہنا میں حد درجہ حیران پریشان تھی کہ آخری دو مہینے میں ایسا کیا ہو گیا جو میری بیٹی ہوسٹل میں اس قدر پریشان ہو گی اور وہ واپس آنے کی زدکاری ہے میرے شور سے ہی کام سے واپس لوٹے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی وہ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ گاؤں سے اس وقت پر شہر جاننے والی کوئی بھی گاڑی نہیں تھی میں نے اپنی بیٹی کو دوبارہ فون کیا اور اسے کہا کہ ہم تمہیں ابھی آ کر لے جائیں گے یا صبح تو اس نے اپنی ہچکیاں دباتے ہوئے کہا آپ لوگ مجھے صبح کر لے جائیں اور اگلی صبح ہم دونوں میاں بیوی بیٹی کو ہوسٹل لینے کے لئے روانہ ہو گئے ماں جا کر ہم نے دیکھا تو ہماری بیٹی کی حالت بہت خراب تھی وہ شدید بخار میں مبتلا تھی اور اس وقت گنودگی میں تھی میں اس کے قریب بٹھی اور اس کا کندہ لیا اور اس کو پکارا تو میری آواز سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لپٹ کر ظاہر و کتار رونے لگی اس کی حالت دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہوئی اب تو مجھے حقین ہو چلا تھا کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے میں نے اپنی بیٹی کے بعد سارے اور اسے محبت سے پکارا اور کہا میرا بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں لیکن اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا میں نے اسے بہت اصرار کیا لیکن بس اس نے مجھے اتنا ہی کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا لیکن مجھے ہوسٹل نہیں رہنا مجھے واپس گھر جانا ہے میرا آپ لوگوں کے غیر یہاں دل نہیں لگتا یہ بات بہت عجیب تھی کہ چار مہینے ہوسٹل میں رہنے کے بعد میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہے کہ اس کا ہوسٹل میں دل نہیں لگتا میں نے اپنے شہر کو کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں بچی ہے بس ہوسٹل میں رہتے ہوئے تھوڑا گھبرا گئی ہے کچھ دن کے لئے ہم اسے گھر لے جاتے ہیں میں ہوسٹل انتظامیہ سے بات کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی بیٹی کو کچھ دنوں کے لئے گھر لے آئے گھر آنے کے بعد بھی اس کی حالت سوری نیم بلکہ مزید بھی کر دی گئی اس کو شدید بخار تھا اور وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی بہت سارے ڈاکٹروں سے بہتر ہوئی تو ہم دونوں میاں بیوی کو دل کو چین آیا میری بیٹی بہت ہس مکھ اور خوش اخلاق تھی لیکن جب سے وہ بمار ہوئی تھی ہر وقت اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے اندر ہی پڑی رہتی آج میں اسے کمرے سے باہر لے آئی اور دوپ میں بٹھا دیا اور کہا کچھ دیر کے لئے تو میرے ساتھ بیٹھو دیکن اس میں کوئی بھی بات نہ پہلے والی تھی وہ سارا سارا دن مجھ سے باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہ تھی اب اس قدر خموش ہوگی تھی اب تو مجھے جاننا تھا کہ آخر ہاؤسٹل میں ایسا کیا ہوا ہے جس نے میری چانسی بیٹی کو اس قدر مر جا کے رکھ دیا کچھ دنوں تاک اس کی حالت بہتر ہوگی اور وہ بالکل ٹھیک ہو کر پہلے جیسی ہوگی اس کی صحت مند دی ہو کر ہم دونوں میاں بیوی کا سیر و خون بڑھ گیا ماری خوشی کو کوئی انتہا نہ رہی یہ ہماری اکلوتی بیٹی پہلے کی طرح سے ہی یاب ہو رہی تھی مجھے یہ بھی تھا کہ اس کی پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے لیکن اس کی پڑھائی سیہ سے زیادہ ضروری تھی جب وہ بلکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا اب تمہیں یونیورسٹی واپس جانا چاہیے تو تمہاری پڑھائی کا پہلے ہی بہت حرج ہو گیا میری پاس ان کا وہ پریشان ہوگی اور مجھے اس کی پریشانی سمجھ نہ آئی کچھ دیر کے بعد بولی اب ٹھیک کہہ رہی ہیں میں واقعی واپس جانا چاہیے اگلی صبح جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ تکیہ پہ مو رکھ کے ظاہر اکتار ہونے میں مشغول تھی میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کے مو سے تکیہ ہٹایا اور اس سے پوچھا کیا ہوا ہے تو کہنے لگی میرے پیٹ میں بہت شدید قسم کا دھرت ہے جو کہ نقابلے پر اتاشت ہیں میں نے اپنی بیٹی کو جلدی سے چہدر اٹھائی اور اسے لے کر اپنے گاؤں کے کلینک پہ آگئے ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ کیا اور اسے دوا دی ڈاکٹر کہنے لگی دعا کھانے کے بعد کچھ دیر تک یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی گھر آ کر میں نے اسے دعا کھلائی اور تھڑی دیر بعد میں نے جب اس کی طبیعت پوچھی تو کہنے لگی اب مجھے زیادہ درد نہیں ہو رہا میرا دل اب ہر وقت بیزار رہنے لگا میری بیک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی ہما وقت بیمار یہ سوچ کر میں بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتی اب تو یہ روز ہی ہونے لگا تھا اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھتا اور میں اسے کلینک لے جاتی اندر کلینک میں ڈاکٹر الٹرسون لے کر کمرے میں دس منٹ تک اس کو چیک کرتا رہا ادوائی دیتا کچھ دیتا کہ وہ ٹھیک ہو جاتی مجھے کبھی کبھی لگتا کہ دال میں کچھ کالہ ہے لیکن پھر اپنی سوچوں کو جٹک دیتی میرے شوہر نے کہا کہ ہماری بیٹی اب شادی کی عمر ہے وہ ہوسٹل جانا نہیں چاہتی آگے پڑھنا بھی نہیں چاہتی تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں میں پریشان تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں کہ اب ہر وقت اس کے پیڑ میں دھرت رہنے لگائے لیکن میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کی اور اس کی ہاں میں ہام لائی ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ ان کے دوست کا بیٹا ڈاکٹر ہے وہ ہمارے گھرشتہ لے کر آنا چاہتا ہے ماری بیٹی کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے اب بلا لیں رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے کی ماں اور لڑکا آیا ہمیں لڑکا بہت پسند آیا شہر میں گھار ہے لیکن وہ رشتہ کسی اچھی گاؤں والے سلجی ہوئی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا جو اس کا گھار اچھے سے اسمال سکی اور پھر میرے شوہر تو ان کے دوست تھے تو ہمیں بھی کوئی حرج اور اتراز نہ تھا ہم لوگوں نے رشتہ پکا کر دیا اور دو مہینے کے بعد شادی کی تاریخ بھی تیہ ہوگی میری بیٹی ایک دم سے بھگو ٹھیک ہوگی اور اس بات نے مجھے حیران کر دیا اور پھر وہ دین بھی آگا جس دن میں نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو رخصت کر دیا اس کے جانے کے بعد ہمارا گھر بہت ویران ہو گیا میری بیٹی ہمیں ملنے کے لیے ایک مہینے کے بعد آتی اور میرے پوچھنے پر وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں بہت خوش و خوروں ہوں اپنے گھر میں اس کی یہ بات سنکا میں پرسکون ہو جاتی اور پھر ایک دن ایک فون کال نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ دی وہ فون میری بیٹی کے سسرال والوں کی طرف سے تھا ہم لوگ جیسے ہی میری بیٹی کے سسرال پہنچے تو میری بیٹی نے بتایا کہ میری ساس صبح کی گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی میں پورا محلہ چھان کر کسی نے بھی اسے صبح سے نہیں دیکھا ہم لوگوں نے دوبارہ پورا محلہ چھان مارا لیکن میری بیٹی کی ساس کہیں بھی نہ ملی میری شوہر نے اپنے دوستوں کے ذریعے پلیس وغیرہ سے بھی رابطہ کیا پلیس آگئی لیکن میری بیٹی کی ساس کے بارے میں کوئی پتا نہ لگا آخر وہ کہا گی میری بیٹی کے گھر میں ایک دم سے بھنچھال آ گیا ہر کوئی پریشان تھا کہ آخر میری بیٹی کی ساس کہاں چلی گی ہم لوگ تو واپس آگئے شام تک میری بیٹی کا شوہر بھی باہر کے ملک گیا ہوا تھا اپنے کسی کام کے سلسلے میں میری بیٹی کے شوہر کا نام علی تھا ایک مہینے کے بعد میری بیٹی کا شوہر بھی باہر کے ملک سے واپس لوٹ آیا لیکن اس کی ساس کا کوئی عطا پتا نہ تھا دو ہفتوں کے بعد ایک دن اچانک میری بیٹی شام کے وقت اپنے کپڑے بیگ ساتھ لے کے آگئی اور بہت پریشان تھی میں نے اسے بٹھایا پانی بغیرہ پلایا اور اسے پوچھا کیا ہوا ہے تو میری بیٹی مجھے کہنے لگی امی مجھے معاف کر دو میں بہت بری بیٹی ہوں میں اس کی بات سن کے حیران رہ گی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے تو اس نے مجھے جو بات بتائی انہیں سن کر میرے ایک بار روک کھاپ گئی میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ساس کی گمشدگی کے بعد میرا شور باہر کے ملک لوٹ آیا اور وہ بھی پریشان تھا اس نے ہر ممکن کوشش کی ڈھوننے کی لیکن اس کا کہیں پتہ نہ کروا سکا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی ماں کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہو کر اس لیے مجھے نظر انداز کر رہا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے مکمل طور پر مجھے نظر انداز کر دیا میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ آپ جب سے آئے ہیں آپ نے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی میرا شور مجھے کہنے لگا کہ میں اپنی سرگرمیوں میں مشکور رہوں گا مجھے کسی کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنی شور کا یہ سوا یہ جواب سن کر مجھے حقین ہی نہیں آیا کہ یہی میرا شور ہے جو مجھے اتنے میٹھے لہجے میں بات کرتا تھا اب اس قدر تلخ بیانی کر رہا ہے میں نے اسے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ مجھے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ لیکن اس نے اپنے لپوں سے فٹنا کا کچھ دن کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گھر میں کسی چیز کی تیاری چل رہی ہے میں کچن میں آئی تو میری نند مختلف قسم کے کھانے بنا رہی تھی میں نے اسے پوچھا کی خیریت ہے آج اس قدر تیاریاں کس بات کی تو اس نے مجھ سے روب جبانے والے انداز میں کہا آج گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور آپ اپنے کمرے میں ہی رہنا نہیں تو اچھا نہیں ہوگا اپنی نند کا یرویہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا میں نے اسے پوچھا کہ میں اپنے کمرے میں کیوں رہوں لیکن اس وقت میرا بحث کرنا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اس لئے میں خموشی سے اپنے کمرے میں چلے گی مجھے اپنے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی میرا شور اور نند دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے میری طبیعت بہت خراب تھی لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا پچھلے کی کچھ دنوں سے مجھے شدید چکر آ رہے تھے آج بھی مجھے شدید چکر آنے لگے اور ساتھ ہی الٹیاں شروع ہو گئے میں بہت گبر آگئی اسی وقت میری نند میرے کمرے میں میرے شور کو لے کر داخل ہوئی اور اس کے موں سے جو بات نکل رہی تھی اس کو سن کر مجھے یوں لگا کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سمجھ آ جاؤں اپنی ذات پر لگائے جانے والے اتنے گھٹی آلزام کو سن کر کس کا گناہ پل رہے پر ڈٹ کے میرا شہر میرے قریب آیا اور اس نے مجھے دو تھپڑ مارے اور مجھے کہا کہ بت ساتھ بتاؤ تمہارے اندر کس کا گناہ پل رہے میں دل میں سوچنے لگی کہ ایک ڈاکٹر ہوگا یہ ایسے کیسے کر سکتا ہے میں نے پختہ رادہ کر لیا کہ میں کبھی بھی ان کو نہیں بتاؤں گے کہ میری حالت کس وجہ سے ہے میں تو پہلی چکر آ رہی تھی تھپڑوں کی وجہ سے بھی ہوش ہوگی مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی نہیں اور باہر سے مہمان کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی میں اٹھ کر دروازے تک آئی تو باہر سے آوازیں آئیں کہ ہم یہ رشتہ پکا سمجھے مجھے سمجھ نہیں لگی کہ مجھے پر اتنے گھٹیا الزام لگا کر کس کا رشتہ پکا کیا جا رہا ہے رات کی وقت جب میرا شہر میرے کمرے میں آیا تو میرے شہر نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں وہ شادی کر رہا ہے یہ سن کر وہ آب بگولہ ہو گیا اور کہنے لگا جب خناہ کر رہی تھی تب کچھ یاد نہیں آیا تھا میں ایک بار پھر خموش ہوگی اللہ دن مجھے پتہ چلا کہ لڑکی والوں کو کسی نہ کسی طرح یہ پتہ لگیا کہ میرا شہر شادی شدہ ہے اور انہوں نے شادی سے انکار کر دیا میرے شہر نے مجھ سے اللہ کمرے میں رہنا شروع کر دیا میں پتہ لگانا چاہتی تھی آگر میرا شہر اور نند میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ جانے کے لیے میں نے سوچا کہ اس کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں رات کو میں اس کے کمرے میں گئی سونے کے لیے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا مجھے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے پریشان ہوگی تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں ڈھر لگ رہا ہے اسی لیے میں تمہارے کمرے میں سونے لگی ہوں اور میں جا کر عرام سے بیٹ پر لیٹ گی پانچ منٹ کے بعد میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ کمرے کے درمیان میں ایک ٹارٹ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھی ہل کے ساتھ کچھ پڑھ رہی تھی اور ایسا میں سو رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے تھوڑی دیر بعد وہ میری قریب آئی میرے دل میں خوف کی شدید لہر اٹھی مجھے ایسا لگا جیسے ابھی وہ مجھے کچھ کر دے گی لیکن وہ چپ چاپ آ کر میری قریب بیٹھ کی اور اس کی بات سنکا میرے سر پر ساتھوں آسمان آر گرے اور قدموں طلعے سے زمین سے رکھی وہ مجھے کہنے لگی کہ بھابی تم کتنی اٹھیٹ ہو میں نے ہر ممکن کوشش کر لی تم کو گھر سے نکالنے کی تم نکلی ہی نہیں تمہارا شہد تمہارا نیرا تم مکمل طور پر تنہا ہوگی اگر خوش میں نہیں ہوں تو رہنے تمہیں بھی نہیں دوں گی میں نے اتنا سب کچھ کر لیا لیکن تم پھر بھی نہیں نہیں کی اس گھر سے تمہارے موبائل سے تمہارے شہر کو نکلی میسج بیجے جسے اس کو پختہ ہی کین ہو جائے کہ تم اور مردوں کے ساتھ بات کرتی ہو تمہارے غیر مردوں کے ساتھ تلقات ہیں پھر میں نے اپنے بھائی کی دوسری شادی کروانے کا سوچا اس کا رشتہ بھی تیہ کر لیا اور اب تمہارے سردر اولٹی کا ان سب نے میرا کام اور بھی عسان کر دیا مجھے رات کو پتہ چلا کہ تمہیں کینسر ہے اور تم بہت جلد بننے والی ہو تو اب مجھے تمہیں مارنے کا کوئی اور ارادہ نہیں اور جب اس بات کا پتہ میری ماں کو چلا تو وہ مجھے روکنا چاہتی تھی میری ماں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو اور پھر میں نے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو راستے سے ہٹا دیا میں نے اپنی سکی ماں کو مار دیا اور اس بات کا پتہ آئے تک کبھی کسی کو نہیں لگا تم نے بہت غلط کیا بابی اس گھر میں آ کر میرے بھائی کے ساتھ شادی کر کر میں اپنی دوست کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میرے بھائی نے کہا کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے گا اور وہ تمہیں پسند کرتا تھا کچھ سال پہلے تم اور میں ایک ہی سکول میں پڑتی تھی اور تم ہمیشہ فسٹ آتی اور میں پیچھے رہ جاتی تب میں نے سوچ لیا کہ میں تمہیں تباہ برباد کر دوں گی لیکن پھر تم لوگ گاؤں چلے گے اور اس کے بعد جب تم بھیا کر اس گھر میں آئی تمہیں دیکھتے میں نے کہا کہ اب تم نہیں بھجو گی اوہ دیکھو میں نے تمہیں تباہ کر دیا اپنی نند کی اتنی بیانک باتیں سن کر میں دنگ رہ گی پر خموش پڑی رہی مگر مکمہ یقین ہو گیا کہ میری نند ایک سائیکوپیشن ہے بچپن کی باتیں مجھے تو یاد نہیں اور اس نے تب سے ہی میرے لئے اپنے دل میں بغز پھال رکھا تھا اس کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا جس وقت میری نند میرے پاس بیٹ پر آ کر بیٹھی تھی تو میں نے آنکھ بچا کر اپنے ممبائل کا وائز ریکارڈنگ آن کر لی اور اس کے سارے باتیں اس میں ریکارڈ ہو گئی میں نے وہ ساری باتیں اپنے شور کو بیچ دیا اپنی بیٹی کی تمام باتوں نے میرے دل کو کم سے بھر دیا اس کے بعد پھر میری بیٹی کہنے لگی امی مجھے معاف کر دیں میں بہت بری ہوں یوں میں نے آپ کو دھوکہ دیا اور دیکھیں بدلے میں مجھے بھی دھوکہ ملا میرا شور مجھے کالج کے باہر ملا تھا میں اسے پسند کرنے لگی جب مجھے پتا چلا کہ وہ شہر میں رہتا ہے تو میں نے آپ سے زید کی کہ مجھے شہر پڑھنا ہے اور میں شہر چلی گی پڑھنے کے لیے وہاں روزانہ میں اپنے ڈاکٹر شوہ سے ملتی اور پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ وہ شاتی کرنا چاہتا ہے میں نے بھی ہاں کر دی اب میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی درد ہوا تو کلینک جانے لگی وہاں میں نے دیکھا کہ اندر کلینک میں علی بیٹھا ہے وہ اپنے کسی دوست ڈاکٹر کی جگہ پہ آتا ہے لیکن کچھ دن کے لیے اس کلینک میں یہ سن کر میں بہت خوش ہوگی اور پھر میں روزانہ کلینک جانے لگی میں اور علی اندر روز باتیں کرتے جب آپ اندر آتی تو چیک اپ کا بہانہ کر لیتے اور پھر جب آپ کو شک ہونے لگا مجھ پر تو علی نے مجھے کہا کہ میں اب نہ آیا کروں کلینک ایک دن جب آپ میرا برکہ اوڑ کر کلینک گئی تو اس دن بھی علی اندر نہیں تھے تو آپ کو کچھ پتا نہ چل سکا جب علی نے رشتہ بیجا تو میں ہر بھوماری بھول کی اور خوشی کی شادی کی خوشی میں مصروف ہو گئی کچھ عرصے بعد میرے سار میں شدید دھرتوا اور پیٹ میں بھی مجھے پتا چلا کہ مجھے کینسر ہے تب علی کام کے سلسے میں باہر گیا جب وہ آپس آیا تو میں اسے بتانا چاہتی تھی اس کے روئیے کی وجہ سے بتا نہ سکی لیکن امی دیکھیں نا میری خوشیوں کی عمر کتھی چھوٹی تھی رات کو مجھے پتا چلا میری ناند میرے سار حسد کیار میں سب کی ہے اور میرے شور نے میرا اعتبار نہیں کیا اب میں اس گھر میں کبھی نہیں چاہوں گی میری بیٹی کی باتیں میرا دل چیتے ہیں تھی میں نے اسے اپنے سینے لگا لیا اور اس کے اببا کو چیتا چیتے باتیں بتائیں اگلے دن صبح کے وقت میرا دماغ آ گیا میری بیٹی کو لینے اس نے مجھ سے بھی معافی مانگی میری بیٹی کو دکھ دینے کے لیے وہ بے حد شرمندہ تھا اور میری بیٹی کو واپس لے گیا اور میری بیٹی کے شور نے اس کا بہت علاج کروایا اس نے اپنی بہن کو گناہ گناہوں کے صدا دلانے کا فیصلہ کیا اور پھر میری بیٹی کو میری بیٹی کی نند کو پلیس پکٹ کے لے گی جیل میں اس کو بہت بھیانک انجام ہوا وہ سائکو تو پہلے ہی تھی دماغی طور پر اور جسمانی طور پر بھی مفلوج ہو کے رہ گی اور آپ میری بیٹی اے خوش و خورم زندگی اپنے گھر میں ماں باپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی کسی سے حسد کرنا چاہیے یہ چیزیں زندگی برباد کر دیتی ہیں